کیا جاتا ہے یہ عمل پرشنگ کلاتا ہے جگنگ اور شیکنگ ان ہاتھ کی لوگنے ملے کمکرو کو پھٹکنے اور دوسرے مراحل سے گزارا جاتا ہے یہ عمل جگنگ اور شیکنگ کلاتا ہے پروس لٹیشن پروسس یہ عمل کسی بڑے ہوت میں کیا جاتا ہے اور یہ اس میں پانی اور تیل کو کوپر دھات اس دور میں ڈالی جاتی ہے کوپر دھات اور تیل آپس سے مل کر جھاگ بنا دیتے ہیں اور جو پانی علائٹہ ہو جاتا ہے اس طرح سے کوپر دھات کو علائٹہ کا لیے جاتا ہے روستنگ اس طرح سے علائٹہ کی ہوئی کل دھات کو روستنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے اس میں کوئلے اور ریس کے عمیدے کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کو روستنگ کا آ جاتا ہے اس میں کل دھات کو مختلط دھاتی افسائیڈ کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے اور یہ عمل روستنگ جلاتا ہے ملٹنگ یہ روز کی ہوئی کل دھات کو ریس اور کوئلے کے عمیدے سے گزارے کے عمل کو ملٹنگ کہتے ہیں ملٹ ٹی وی ڈھات میں جو ملٹنگ کی شکل پر ایک پسیز پیٹی ہے جس کو سلیگ کہتے ہیں سلیگ کو علیدہ کا لیے جاتا ہے اور اس میں پانی بلا کر اس کو پتلا کر لیے جاتا ہے پتلا کرنے کے پاس اس کو جو اسے کو پیو پر سلپائی کو علیدہ کا لیے جاتا ہے بیٹنرائزیشن ملٹنگ کو بیٹنرائزیشن کنورٹرائزیشن میں ڈالا جاتا ہے اور یہاں پر جو دیگر کوپ اور دیگر علائشوں والے سالات ہوتے ہیں وہ جلدی سے عمل کرتے ہیں اور جب تک حرارت پیدا کرتے ہیں اور اگر یہاں پر کوئی آئرن سلپائیڈ موجود ہو تو آئرن موجود ہو تو سلیک کے ساتھ سلیک کی شکل اسیار کر لیتا ہے ریفائننگ اب بیٹنرائزیشن کے طریقے سے گزر کر اس کو ریفائننگ کے طریقے سے ریفائننگ کے مقر لیتے گزرنا پڑتا ہے اس میں اس کی الیکٹر سال ریفائننگ کی جاتی ہے اس میں جو بلیکٹر کو پر حاصل ہوتا ہے بہت جائے کے سوٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور جو حالی کوپر ہیں وہ انوٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس میں 5% سلپیرک ایسٹ موجود ہوتا ہے اور یہ آبدی ملول کوپر سلپیر کا ہوتا ہے اور اس طرح سے جائے کوپر الائیڈا کا لی جاتی ہے انوینیم کی ساتھ کاری انوینیم ایک ہرکی دات ہے